موسیقی میر اینیس کی کرولائی مرسیا نگاری میر ببر علی اینیس کربلائی اردو مرسیہ کے ایک عظیم شائر ہیں ان کی پیدائی سٹھارہ سو تین اسوی میں فیض آباد میں ہوئی انہوں نے ایک تعلیم یافتہ اور شائرانہ ماحول میں آنکھیں کھولیں کم سنی میں ہی اپنے والد میر مستحسن خلیق کے ساتھ لگنو چلے آئے یہاں نامور علومہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی شہ سواری اور سپاہ گریے میں بھی مہارت پیدا کی میر اینیس نے شائری کی ابتداء اگرچہ غزل گوئی سے کی لیکن اپنے بزرگوں کی نصیت سے وہ میدان مرسیہ گوئی میں اترے اور اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ کرولائی مرسیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا یہ سچائی ہے کہ واقعہ کرولا میں جتنے سانہ رونما ہوئے وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے صرف اشارے ملتے ہیں انیس جیسے فنکاروں نے ان اشاروں کو اپنے تخیل سے ایک مربوط تاریخ بنا کر پیش کیا کرولائی مرسیہ گوئی میں انہیں زبردست مہارت تھی مختصر یہ کہ میر انیس نے کرولائی مرسیہ گوئی کے سہارے اردو شائری کو قوت گوئیائی عطا کر دی سبق کا مقصد استناد اور غیر استناد کی بات رہنے دیجئے تو واقعہ کرولا کی مربوط اور وسی تاریخ کا مطالعہ آپ میر انیس کے کرولائی مرسیہ میں ہی کر سکتے ہیں اردو شائری کو اگر زبان سیکھنی ہو تو انیس سے بہتر استاد آپ کو نہیں ملے گا انیس کو معلوم ہے کہ ایک قطرے کو گوہر کی ہنر مندی کیسے بخشی جا سکتی ہے ایک پھول کے مضبون کو سو رنگ سے کیسے باندھا جا سکتا ہے جو کجی عیب ہوتی ہے وہ وحی عبرو کے لیے حسن کیسے بن جاتی ہے غرز شائری اردو زبان دانی میر انیس کو ورسے میں ملی تھی فن کے ساتھ فکر میں دانش ورانہ بغاوت بھی انیس کے کرولائی مرسیہ کا طرح امتیاز ہے اخلاقیات نفسیات فلسفے مناظر مناظر فطرس سراپا جذبات نگاری سنجیدگی و مطانت جمع مردی جمع مردی و بے باقی اور حق و باطل کا امتیاز ان سارے امور کا درس میر انیس کے کرولائی مرسیہوں سے حاصل کر سکتے ہیں میر انیس شائری میں کرولائی مرسیہ سلام اور روایات لکھ کر وہ شائرانہ مہارت دکھائی کے ناقدین آج میر غالب اقبال اور انیس کا مربع قائم کر کے ایک کی دوسرے پر برطری ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں میر انیس کے کرولائی مرسیہ کا مفہوم میر انیس نے واقعہ کرولائی کے بیانیاں پہلو سے اپنے مرسیہ کی بزم سجائی انیس سے پہلے اس کی زمین ہموار ہو چکی تھی زمیر خلیق اور دلگیر جیسے باکمال اپنے فن کے جوہر دکھا چکے تھے اور کرولائی مرسیہ کو ایک روح خطا کیا جا چکا تھا ایسے ماحول میں انیس کے کرولائی مرسیہ کا فن بیدار ہوا اور انیس نے اس میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا انیس کا فن مرسیہ نگاری کے دائرے سے بھی باہر نکلا اور دگر اصناف شیر کے سامنے بھی ایک چیلنج کھڑا کیا تاریخ تحقیق مذہب سماج سیاست اور اخلاق و فلسفہ کی ایسی باریکیاں بیان کی فکر و فن کے ایسے نمونے پیش کیے تشبیحات استحارات علامات حسن تعلیل غلو اور اغراق جیسی شیری تراکیب لفظوں اور محاوروں کی نشست و برخواست کے وہ جوہر دکھائے کہ آج جب ان کے کرولائی مرسیوں کے فن پر بات کرتے ہوئے ان کی شائرانہ عظمت قائم کرنے کی بات آتی ہے تو اردو کا پورا شیری سرمایہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اردو شائری کے میرے کاروہ میر سودا مومن زوک اقبال سب کے شیری ہنرمندی ایک دائرہ بنا لیتی ہے اس دائرے میں بھی انیس کے شیری ہنرمندی اپنی ایک انفرادی شناخت قائم کرتی ہے لفظوں کو شیری زبان دینے کا طریقہ جو انیس نے رائج کیا اس میدان میں اردو کا کوئی شائر ان کی ہمسری نہیں کرتا بڑی شائری کی پہچان صرف موضوع ہی نہیں تخیل کی بلندی وسط اور گہرائی فکر اور جذبے کی صداقت زوان کے ساز کو سوز بنانے کی سکت مانوس جلووں میں انوکھا پن اجنبی مناظر میں مانوسیت کا رنگ یہ سب خاص اناثر شیری ہیں شیری موضوعات میں سماجی، سیاست، مذہب اور اخلاق کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شاہر نے زندگی کی حقیقی مانویت اور کائنات کے اثرار کا انکشاف کس چابک دستی سے کیا ہے میر انیس کی کرولائی مرسیہ نگاری میر انیس نے کرولائی مرسیہ سے اردو شائری کا دامن وسیع کیا انہوں نے واقعہ کرولا کے بیان میں ہی ایسے ایسے مزامین یکجہ کیے کل انسانی احساسات و جذبات مرسیہ کے دامن میں سما گئے ان کی شائری کا مرکزی نکتہ مذہب ہے اس کے ہیرو حضرت امام حسین ہیں امام حسین نے باطل کے خلاف حق کا علم بلند کیا اپنی اور اپنے خویش و اقارب کی جانے گواں دی لیکن حق و انصاف کی شمع روشن کر دی مغرب نے سیکولاریزم کے فروغم نے مذہبی موضوع کو شیر و عدب کے لیے فرسودہ سمجھا اور اسے زندگی سے فرار یا نشہ اور نجات کا راستہ سمجھ کر شیر و عدب سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن ناقدوں نے عدب کے مفروضے میں اس خیال کو لائے کے اتنا نہیں سمجھا اور کہا کہ عدب میں موضوعات کی قید و بند نہیں ہونی چاہیے آل احمد سرور نے اس نقطے پر خیال افضاء بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں کوٹ رومی انیس یا اقوال ہوں یا کالی داس اور تلسی داس یا دانتے ملٹن اور ایلیٹ ان میں سے کسی کی شاعری صرف اس وجہ سے بڑی نہیں کہ ان کا سرچشمہ مذہب ہے اور اس وجہ سے ناقابل توجہ ٹھہرتی ہے کہ وہ مذہب سے اپنی غزہ لیتی ہے اس طرح اگر کوئی اس طرح کی فکر پر اپنی بنیاد رکھتا ہے تو صرف اس کی وجہ سے وہ بڑا شاعر یا عدیب نہیں بن پاتا عدب میں نظریہ کا بھی جواز ہے اور بغیر نظریہ کے بھی اچھا عدب پیدا کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے اس طرح کوئی مخصوص نظریہ زندگی عدب کی شہریت میں حرام نہیں ہر نظریہ زندگی کی اس میں گنجائش ہے انیس کے کربلائی مرسیہ کا سرچشمہ مذہب ضرور ہے لیکن یہ بڑی شاعری اس لیے ہے کہ ان کے یہاں عشقہ اور جذبے کی کار فرمائی ہے انیس نے عقیدے کو فن کی راہ دکھائی ہے اور یہی فن شہر و عدب میں موضوع بحث ہے ان کے یہاں انسانی برطاو اور جذباتی رد عمل کے مختلف نو نمونے نظر آتے ہیں غم، خوشی، شجاعت، بہادری، حق و انصاف، اخلاق و فلسفہ اور احساسات کی کشمکس دکھائی دیتی ہے انسانی جذبات کی مجموعی تصویر انیس اس مہارت سے پیش کرتے ہیں کہ عقل مہوے حیرت ہو جاتی ہے جذباتی اور نفسیاتی رد عمل کا یہ نمونہ ملاحظہ کیجئے آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھرہ کے رہ گیا وہ صاحبِ کرم پرتھی شکن جبھی پہ نہ ہوتا تھا غیز کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شہِ امم گردن جھکا دی تان عدب میں خلل پڑے قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے انیس کے مرسی معنوی اعتوار سے یا تاثرات کے لحاظ سے قابل قدر ہیں ان کے یہاں جذبات کی ترجمانی ہو یا خیالات کی فراوانی وزدان کی تعمیر ہو یا انسانی اخلاق کی تعمیل سکونِ قلب کی تحصیل ہو یا کسی پیغام کی تبلیغ یہ تمام امور ایک بڑی شاہری کی بشارت دیتے ہیں زبان تو انیس ورسے میں ملی تھی انیس نے کئی مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو تو ان کے گھر کی کنیز ہے انہوں نے لفظوں کو خوش سلیقگی سے اپنی شاعری بھی نبھایا انہوں نے لفظوں کے برمحل استعمال سے مرسیہ میں شیریت اور موسیقی کی فضا قائم کی انہوں نے کرداروں کی کمی مناسبت سے لفظوں اور ان کی تراکیب کا خیال لکھا عورتوں کی زبانہ محاورات سے بخوبی نباہ کی عربی فارسی کے الفاظ منفرد اور اضافت کے ساتھ اور ان کے اردو مزاج کی بحالی کی اور انہیں فساحت کی راہ دکھائی شاعری میں لفظوں کے برطنے پر جو انہیں محارت تھی اس کا شدید احساس انیس کو بھی تھا تب ہی تو انہوں نے لکھا تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں قطرے کو جو دوں آپ تو گوھر سے ملا دوں ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں ایک پھول کا مضمون ہو تو سرنگ سے باندھوں انیس نے اپنی سلاست بیانی سے متعلق ایک دوسرے بند میں یہ انکشاف کیا ہے روز مرہ شورفہ کا ہو سلاست ہو وہی لب و لہجہ وہی سارا ہو مطانت ہو وہی سامئیں جلد سمجھ لیں جسے سنت ہو وہی یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی لفظ بھی چست ہو مضمون بھی آلی ہوئے مرسیہ درد کی باتوں سے نخالی ہوئے میرانیس نے واقعہ کرولا کے اخلاقی پہلو پہ بہت زور دیا ان کے کرولائی مرسیوں میں تعلیم اخلاق اور انسانی قدروں کی متعدد مثالیں ملتی ہیں جن سے ذہن انسانی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اپنے مرسیوں میں اخلاقیات کی ایک دنیا آباد کی ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ ہی عمر بالمعروف کے پاون تھے لڑائی میں اپنی طرف سے پہل کرنا ان کے نزدیک مردانگی کا شیوہ نہیں تھا انہوں نے شر اور فساد کو دوانے کی ہر ممکن کوشش کی زیل کے بند میں حضرت عباس یزیز سے مخاطب ہے یہ انداز تخاتب محل نظر ہے تم کون ہو حسین سے مختار خوشک کو تر ان کے سوا ہے کون شہن شاہ بہر و بر دیکھو فساد ہوگا بر ہوگے اگر ادھر شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں صلح و امن قائم کرنے کے لیے یہ انکساری اور کہاں ملے گی شہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاضر ہوں میں نہ تو لڑنے میں نہ مر جانے میں قاسر ہوں میں فوج بھی اب نہیں بے یار و ناصر ہوں میں شہر و سہرہ بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے میرانیس نے اپنے کرولائی مرسیہ کے جز چہرہ اپنے ایک خاص فن کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنے بعض مرسیہ میں جن کرداروں کا ذکر کیا ہے اس کے چہرے میں ان کا تعروب بھی بڑی چابک دستی سے کیا ہے خواہ واقعات کا پس منظر ہو یا کرداروں کی اخلاقیات اس کے بیان میں ایک رزمیاں انصر کا سما پیش کیا ہے ایک مرسیہ کے چہرہ کا یہ رنگ ملاحظہ کیجئے گردوں پہ جب بیاز سہر کا ورق کھلا یعنی کتاب ذکر خدا کا سبت کھلا برہم جہاں میں دفتر نظم و نسق کھلا ظلمت نہا ہوئی درباغ شفق کھلا پہنچا فلک پہ ماہ کو حکم انقلاب کا موجے ہوا سے پھول کھلا آف تاب کا اور رزمیاں کا یہ انصر ڈر سے قڑی تو نہ آ سکا کوئی نابکار پھر تیر سب لگانے لگے باندھ کے قطار ایک تیر لک کے مشک پر گزرا جگر کے پار پانی کے ساتھ سینے سے چھوٹی لہو کے دھار ہے ہے سکینہ کہ کے فلک پر نگاہ کی ہر نے پہ سر پٹک کے بہشتی نے آہ کی میرانیس کے یہاں مناظر قدرت کے نمونے اگرچہ فرضی ہیں لیکن عقل کو بھی کس قدر بھاتے ہیں زیل کے بند میں ملاحظہ کیجئے وہ دھوپ کی حدت تھی کہ تھے کوہ دہکتے چنگاریوں سے ریت کے ذرے تھے چمکتے تھے گودیوں میں ماں کی معصوم بھی لگتے اور ماتھے سے قطرے تھے پسینے سے ٹپکتے آرام سواری میں نلیتی تھی سکینہ کرتے سے ہوا چہرے کو دیتی تھی سکینہ سلاقت صداقت گہرائی امنظر نگاری میرانیس کا جوہر آزم ہے ان کی قادر القلامی مسلم ہے نازک سے نازک خیال اور لطیف سے لطیف کیفیت جو طبیعت پر تاری ہو اسے لفظوں میں باندھنے کا ہنر انیس کے پاس تھا وہ خیال کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کرنا جانتے تھے ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی ان میں صلاحیت تھی مترادفات کے نازک فرقوں کے وہ نفس شناس تھے ان معاملات میں اردو کا کوئی شاعر ان کا ہم سری نہیں کرتا خاضہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں واوین آج کل یوروپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شورہ سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیگی اور شاہستگی سے استعمال کیے ہیں اگر ہم بھی اس کو میار کمال قرار دے تو میر انیس کو اردو شورہ میں سب سے برطر پاننا پڑے گا واوین ختم مجموعی طور پر میر انیس نے اپنے کربلائی مرسیوں میں شاعری کے بلند ترین جوہر داخل کر دیئے اپنی بلند بینی خودداری خاندانی روایت پرستی اور وزہداری کے وسیلے سے ایسا شیری نظریہ اختیار کیا جس نے ان کے وزدان اور ترپ ذوہ کو شعور احساس حسن اور احساس فن سے مل کر شاعری کے بلند ترین نمونے پیش کیے اور اپنے کربلائی مرسیے کو شاعری کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں سے ایسی آواز آئی صدا ہے فکر تیری بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آلہ عدب کا میار موضوع کے لحاظ سے بھی قائم ہوتا ہے لیکن موضوع ہی سب کچھ نہیں ہوتا انداز پیشکس پا افتادہ مضبون کو بھی اوج سرعیہ پر پہنچا دیتا ہے یہ دونوں اناثیر انیس کے مرسیوں کا خاص جوہر ہیں میر انیس کے موضوع کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں مذہبی ملکی قومی اور عہد کی تہذیب و معاشرت سے مزین ہیں انہوں نے ان موضوعات میں انسانی اقدار کو ملحوظے نظر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیق آفاقیت سے دامنگیر ہوتی ہے ان کے کرولائی مرسیوں میں دو ملکوں یعنی ہندو عرب کی تہذیب شیر و شکر ہو گئی ہے انہوں نے اپنے کرداروں کو متحرک بنا کر زمان و مکہ کی قید سے آزاد کیا ہے میر انیس کے کرولائی مرسیوں کیاں دلکش اور متنوہو ہے یہاں کے رشتے ناتے اور آداب و اتوار قابل رشک ہیں بھائی بہن کی محبت ماں بیٹی کی محبت چھوٹوں پشکت بزرگوں کا احترام دوستوں کی وفاداری حق و باطل کی تمیز وفاداری و بربادی صبر و قنات اور انکساری دشمنوں سے صلح جوئی اصولوں کی خاطر جان سے گزر جانے کیا ہے ہمت و دلیری جیسے آداب اگر سیکھنے ہیں تو مراسیہ انیس کا متعلیہ کیجئے میر انیس کے مرسیے کی یہ تہذیبی دنیا ہمیں بہت معنوس کرتی ہے سید اتھر رضا بلگرامی لکھتے ہیں میر انیس ہندوستان کی پوری تاریخ اس کے مزاج اور اس کی تہذیبی و تمدنی سطحوں سے بخوبی واقف تھے انہوں نے مرسیہ کو ہندوستان کے ثقافتی رنگ میں ڈبو کر واقعات کرولہ کی فطری اجنبیت کو اپنائیت میں ڈھال دیا میر انیس کے مرسیے واقعات کرولہ کی محض بیانیا شاعری نہیں بلکہ اس کے آداب زندگی کی بھی شاعری ہے انکور میر انیس اپنے کرولہی مرسیوں سے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے رزم و بزم دونوں کا احترام کیا ہے اور یہ بھی ان دونوں کی نزاکتیں جدہ جدہ ہیں بعض ناقدین کو ان سے گلا ہے کہ اگر انیس نے اپنے مرسیوں میں اس قدر مبالغے سے کام نہ لیا ہوتا تو یہ مرسیہ رزمیہ کا بڑا سرمایہ ہوتا لیکن فضل امام رزوی کے بقول رزمیہ کی دنیا الگ ہے اور مرسیہ کی دنیا الگ رزمیہ میں قصے کے حقیقی روح کا ہر لمحہ خیال رکھا جاتا ہے جبکہ انیس کے مرسیوں میں مبالغہ اغراق غلو اور حسن تعلیل کی متعدد مثالیں موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں صفح جنگ دکھانے پر آمادہ ہو جاؤں تو خون برستا ہوا نظر آئے دھوک کی شدت بیان کروں تو دانے ریت میں بھننے لگیں مچھلیا اگر ساحل پر نکلیں تو کباب بن جائیں گھوڑے کی تیز رفتاری کو اس کا سایا بھی پکڑ نہ سکے وغیرہ بات یہ ہے کہ ادب میں حقیقت نگاری کا تقاضہ اگرچہ بیجا نہیں لیکن کلی حقیقت نگاری کا تقاضہ ضرور بیجا ہے تاریخ لکھنا اور ادب میں تاریخ ہونا دونوں دو باتیں ہیں شیر و ادب میں تخیل اور ابحام لازم ہے جہاں تخیل ہوگا وہاں ابحام کا در آنا بائید از قیاس نہیں انیس جس ماحول میں مرسیہ لکھ رہے تھے لکنوں میں شاہوں اور نوابوں کا ایک تکلف تسنو آمیز اور نمائشی ماحول تھا انہوں نے اپنے ماحول کے مزاج کا احترام کرتے ہوئے نمونہ پیش کیا اور ادب کو ادب رہنے دیا نیری تاریخ یا مذہب نہیں بنایا جہاں موال گیا حسن تعلیل جیسے شیری حسن کی چندہ گنجائش نہ تھی میر انیس کی یہ صاف گوئی ملاحظہ کیجئے بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا یہ چمن آور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا انواں ہے جدا مختصر پڑھ کے رولہ دینے کا ساماں ہے جدا دب دبا بھی ہو مسائب بھی توسیب بھی ہو دل بھی محزوز ہو رکعت بھی ہو تعریب بھی ہو مدیہ رزمیہ یا مرسیہ میں موالغہ اور حقیقت کے حوالے سے فضل امام رزوی لکھتے ہیں یہ یاد رہے کہ عدب ضرب و تقسیم کا سوال نہیں ہے جو تجربہ گاہ میں بیٹھا ہوا اس کریو کیج وریجنر کلیپر یا ٹیسٹیو اور سلائیڈ کی مدد سے نتائج برامت کیا کرتا ہے شاعر کی نگاہ میں پوری دنیا تجربہ گاہ ہے شب و روز کے اتار چڑھاؤ زمانے کی نیرنگیاں اور اس کے تجربے احساس اور مشاہدے کو متاثر کرتی ہیں شاعر کا تخیل تصور آشائے کی حقیقت تک پہنچنے والی نظر مورخ سائنس دان اور ریاضی دان سے قطعی مختلف ہوتی ہے یوں بھی سامین اور قارین کے ذہن و دماغ کو متاثر کرنے کے لیے موالغے سے کام لیا جاتا ہے اور خوشک حقائق کو بھی شاعر روح شیر میں اسی موالغے کے سہارے ڈھال لیتا ہے میرنیس نے لفظوں کے برمحل استعمال کے ساتھ ساتھ کرداروں کی زبان کے فطری پن پر زور دیا ہے مرد کی زبان کیسی ہو عورتوں کی زبان کیسی ہو بچوں کی زبان کیسی ہو ان معاملات پر غور کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ میرنیس نے ان امور کا نفسیاتی متعالیہ کتنی باریکی اور احتیاس سے کیا ہوگا کہ لفظوں اور زبان انگوٹھی کے نگینے معلوم ہوتے ہیں انہوں نے لفظوں کے استعمال میں یہ بھی خیال لکھا کہ لفظ سمات میں بھی کوئی احتمال پیدا نہ کرے یعنی اس سے زم کا پہلو نہ نکلے ایک مشہور واقعہ کا لوگوں نے اکثر ذکر کیا ہے میرنیس نے ایک مصرہ پڑھا کانے نبی کے گوہرے یکتہ حسین ہیں سمات میں اس مصرے کا پہلا لفظ کانے نبی سامین کے نزدی قابل اعتراض تھا انیس نے اسے گنجے نبی کیا لیکن یہ بھی گنجے نبی کی سماس سے زم کا پہلو نکلتا تھا پھر انہوں نے اسے بحر نبی کیا لیکن بالاخر انہوں نے اس مصرے کو یوں کیا درجے نبی کے گوہرے یکتہ حسین ہیں اس طرح انیس نے کلام کی صفائیہ سترائی کا خیال لکھا جس کی داد شبلی سے لے کر تحال ناقدین دیتے آ رہے ہیں انیس نے اپنے مرسیوں میں زبان و لفظیات کی تبدیلی آخذ و قبول کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا ان کے یہاں عورتوں کی زبان اور مہاورات کی تو متعدد مثالیں ہیں بچوں کی زبان کے حوالے سے بھی ایک بیان موضوع بحث رہا ہے کمتی نہیں پانی کی سلاست رہے ابباس اس مصرے کے پہلے لفظ کمتی پہ اعتراض کیا گیا کہ یہاں یہ لفظ معنوس نہیں کمی لکھنا چاہیے انیس نے پہلے اس کا جواب دیا کہ یہ لفظ اسازہ میں مصافی نے بھی استعمال کیا ہے مثلا یہاں بھی خون دل کی کچھ کمتی نہیں اور مزید یہ کہا کہ یہ لفظ نے بالی سکسینہ کی زبان سے ادا کروایا ہے جس کی عمر صریف چار سال ہے ان پر لاکھ اعتراضات ہوں لیکن انیس کے کربلائی مرسیوں کا نفس مضبون اشیری تراکیب تاریخ کو متاثر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرسیوں کا مزاج کردار اور عمل ہمیں اپنی جانب کھیستے ہیں اور کھیستے رہیں گے وہ بھی ان بنیادی باتوں پر کیا غازیان فوض خدا نام کر گئے لاکھوں سے تشنا کام لڑے کام کر گئے فیض اپنا مثل عبر کرم عام کر گئے امت کی مغفرت کا سرانجام کر گئے پڑتے ہیں شب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں ایسے بشر وہ تھے کہ ملک جن کو روتے ہیں خلاصہ میر انیس نے کربلائی مرسیہ نگاری کو اپنی فکر اور جذبے سے وہ بلندی آتا کی جہاں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا انہوں نے واقعہ کرولا کو بے ربطی ہی سہی ایک دھاگے میں پیرونے کی ضرور کوشش کی ان کے یہاں تاریخی صداقت کی چھان بین یا رزمیاں ہونے کا تقاضہ بیمانی ہیں ان کی مرسیہ گوئی اپنے آپ میں ایک فن تھی جسے انیس نے چھوا اور کندن بنا دیا شکریہ جسے انیس auسی طور پایی ب deduct نہیں شکریہ شکریہ جلی ج�리 پہل